عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عقیدہ کے فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے کی صحت کی حضور علیہ السلام کی ذات اکدس اور آپ کی شان اور آپ کے مقام پر صحیح اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گے اور اگر آقا کی شان اکدس پر اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڑ مڈ ہے تو بڑے بڑے عمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے خوارج سے زیادہ عمال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولی یہ جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا ذل خویسرہ تمیمی جس کی بہت بڑی داری تھی آدھی پندلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا نماز پڑتا تھا آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے یہ بخاری مسلم کی متفقل حدیث یہ بھی بتا رہا ہوں متفقل ہے میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی ہیں اس کی اندر فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو بات اس نے بھی اللہ کی کی تھی مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے اللہ کے عدب میں کمی نہیں تھی چونکہ بار گئے مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور کس پر کہا جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پر شک کرتے ہوں مجھ پر میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا اس علم ہمہ گیر علم کل کا قائل جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو اس پر اس کی رگ رگ توحید پھڑک اٹھی اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی کہتا ہے حضور کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اعدل عدل کرو جب یہ کہا تو سیدنا فاروق عاظم اٹھے عرص کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر کلم کر دوں میں بخاری مسلم کی متفقل حدیث سنا رہا ہوں آپ کو متفقل ہے فرمایا نہیں ایک حدیث میں خالد بن ورید اٹھے فرمایا آقا مجھے اجازت دیں ادرب عاظم احاظ المنافق میں اس منافق کی گردن کر دوں فرمایا نہیں لوگ کہیں گے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی تو نمازوں کی کسرت ہے اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے اتنی تلاوتِ قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوتِ قرآن کم لگے گی اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تحجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوک گئے تھے تہنیا نظر آتی تھے قیامِ لیل کرتے تھے غیرت تھی دین میں تعمق تھا سختی تھی شدت تھی سب کچھ تھا نماز و روزہ تلاوتِ قرآن نماز شریعت کی پابندی اس کے اوپر سخت تھی شدت و تعمق کچھ بھی بچا نہ سکا فقط دیکھ بار گئے مصطفیٰ میں سوئے عدب تھا سب کچھ تھا ایک عدبِ مصطفیٰ نہ تھا نماز بھی تھی روزہ بھی تھا حج بھی تھی زکاة بھی تھی قیراتِ قرآن بھی تھی تلاوت بھی تھی داری بھی تھی مُڑا ہوا سر بھی تھا شلوار پہ یہ چادر بھی پھن لیل سے اوپر تھی سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا صرف ایک چیز نہ تھی حیاءِ رسول نہ تھا عدبِ رسول نہ تھا بار گئے مصطفیٰ کی پہتان نہ تھی مقامِ مصطفیٰ کا شعور نہ تھا وہ حضور سے کرتا ہے اور پھر حدیث کے لفظیں وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا پشت حدیث مخاری کے لفظیں پشت کر کے چل پڑا یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا اس کو پہچان لو اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو کمی کس شے کی ہوگی صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کیشک اور محبت اور عدد کا شعور مل گیا کئی کمیاں پوری ہو جائیں گے